مرطنجے کمار جھا اور اس وقت ہمارے ساتھ ایک خاص مہمان جھوڑے ہیں ہمارے ساتھ ہیں نوارڈ کے چیئرمن جی آر چندالہ صاحب خاص بات چیت کے لیے زی بیزنس کے ساتھ جھوڑے ہیں ایکسکلوسیف بات چیت کے لیے بہت بہت سواگت ہے آپ کا چندالہ صاحب زی بیزنس پر وقت دینے کے لیے میرا سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہوگا اور آپ کو سب سے پہلے بدائی کہ یہ آپ کا 48th فانڈیشن ڈے ہے نوارڈ کا اور اس بار کی آپ نے theme رکھی ہے resilience of indian agriculture immediate pandemic تو میرا سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ اس theme کے پیچھے آپ کا مقصد کیا ہے اور اس theme کے تحت اب آپ agriculture sector کے لیے کیا کچھ نیا کرنے جا رہے ہیں پہلے دانیواد فردیشو اور آج ہم ہمارا 40th foundation ڈے کا celebration ہوا اور we are looking forward to 50th foundation ڈے اور آج کا theme a resilience of indian agriculture پوشٹ پینڈمی آپ کو معلوم ہے پینڈمی کا ٹھائی میں پچھلے سال سے ابھی تک لگا تھا اور بیش میں ہی ترہا نقصان ہوا اور لاکڈاؤنس بھی ہو گیا یہ سب ہو گیا لیکن پورا سال میں دوسرا سب سپس میں توڑا گھاٹا ہوا تھا لیکن agriculture was performing so well کیونکہ agriculture is a season and moreover last year monsum was so good so اس کا وجہ سے production process was not affected at all اور لیکن یہ اچھا مانسن کا فائدہ اٹھانے کے بھی بھی اور گورنٹ آف یڈیا ڈیا ڈیزیر ڈینک اور ڈابا ہے نے بہت خدم اٹھایا تھا اور اس کا وجہ سے ہمارا پردکشن اس کے ساتھ سارے 305 million ڈس سرپ ہوت گریانس کا ہے اور بھی بھی سب چیزوں میں بہت سارے ہو گیا اور یہ سال بھی ابھی ہمارا جس مارچ 31 تک کے لئے جو جو چھو چا تھا پرینڈمی چلے گیا لیکن اپل 6 سے آ گیا اور اس کا وجہ سے یہ پچھلے دو مہنے توڑا کچھل ہوا تھا لیکن پھر اگن سیچویشن نارمل ہو رہا ہے ہمارا انڈین مانسون کا سیزن شروع ہو گیا تو بیچ میں توڑا مانسون کچھ 15-20 دن کے لئے کم ہوا لیکن پھر بھی اگن رسجنس ہوا ہے اس کا وجہ سے ہمیں لگتا ہے یہ سال میں بھی ہمارا انڈین سے پروڈکشن اچھا ہو جائے گا اور اس کے لئے ہم نے نباہر کا طرف سے انڈین بینکن کا سسٹم کا طرف سے پورا طرح ہمارا کریٹ کا آپریشن کا لاغو کرنے کا کوشش کر رہا ہے اور آپ کو معلوم ہے یہ سال کا ہمارا کریٹ ٹارگٹ ہے پورا دیش کا اگریگلچر کریٹ ٹارگٹ ہے 16 and off lacros ساڑھے سولہ لاک کروڑ کا اگریگلچر پروڈکشن کریٹ ٹارگٹ ہے لیکن نباہر اس میں ہمارا ایک شاڈٹر مگریگلچر آپریشن ہم ریفے ناس دیتا ہے ہم نباہ ہزار سے بڑھ کر ہم نے یہ لاکھ تیس ہزار کروڑ تک دیا تھا اور اس سال ہم اسے بھی بڑھا کے شاید ایک لاکھ چالیس یا ایک لاکھ پچاس تک دے دینے کا کوشش کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ فارماس کو اپنا گائے بھائیس بکری سب کریٹنے کا سیلتر گوٹس کرنے کا یہ سب کے لئے ہم نے ایک لانگ ٹرم ریفیناس دیتا ہے اس کے لئے بھی ہم اسے پرابند کر دیا تو وہ بھی دینے کا بھی کوشش کر رہا ہے تو اس کا وجہ سے یہ کوبیڈ کا ٹائم کچھ بھی روک سکتا ہے لیکن ہمارا بھوک ہے تو روک نہیں سکتا ہے تو سب لوگ کھانا ہی کھانا ہے تو اس کا وجہ سے تو فود پروڈکشن کرنا یا اس کے ساتھ ساتھ دوسرا چیز پروڈکشن کرنا بہت ہمارا سب کا فضل ہے اور یہ سب پروڈکشن پروڈکشن کو آگے بڑھانے کے لئے کریٹ کا بہت ضرور ہے اسی لئے ہم نبا کا طرف سے ہمارا پورا پریاست کر رہا ہے آنینٹرپٹڈ کریٹ فلو کے لئے اور انشکوشن کے مادیم سے اس کو کرنے کا ہم کوشش کر رہا ہے یہ آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ پینڈیمک میں جو دکھتیں آئی ہیں خاص کر کے روزر ایریاز میں اس کو آپ لوگ دور کرنے کے لئے بہت حد تک آپ نے کام آپ کر رہے ہیں اور آپ نے کہا کہ آپ نے اپنا لینڈنگ کا ٹارگیٹ بھی بڑھایا یہ بہت اچھی بات ہے سر اگلا سوال میرا آپ سے یہ ہوگا کہ یہ جو آپ نے لینڈنگ کا ٹارگیٹ بڑھایا ہے اس کے لئے اور کیا کیا پرابدان کیے گئے ہیں بیاز دروں کو لے کر کے پہلا سوال تو یہ کیا اس میں بھی کچھ ریایت دی جا رہی ہے اور دوسرا اس میں میں ایک آور ایٹ کرنا چاہوں گا کہ بہت سارے ہمارے گرامین علاقوں کے جو فارمر ہیں وہ ایسے ہیں جن کو جانکاری نہیں ہے کہ کیسے اپروچ کرنا ہے جو نوات کی جو اسکیم ہے اس کا فائدہ اٹھانے کے لئے کیسے اپروچ کرنا ہے تو ایسلی وہ کیسے اپروچ کر سکتے ہیں نوات کی سکیم کا فائدہ اٹھانے کے لئے یہ جرہ بتائیں سر اور لینڈنگ کا طریقہ کیا ہوگا اس میں بھی کچھ بڑھلا ہوا ہے ملکل بہت اچھا پرشن پوچھا ہے آپ اور لینڈنگ کا کرنے کا پہلے بیاز کا دھر کام کرنے کے لئے آپ کو معلوم ہوگا ہے گورنٹ آف انڈیا کے ایک سکیم ہے انٹر سبینشن سکیم تو اس کا مادیم سے نباد نے کوپریٹو بینک آراد بیس کا یہ انٹر سبینشن سکیم کا ہم تو دیکھو دیکھو دیسپنس دا کریٹ وہ سبینشن امونت ہے اس کا وجہ سے آج کل انڈیا میں کتھانوں کو تین لاکھ روپے تا رون کا لیمیٹ تک صرف چار پرسنٹ کا بیازی ہوتا ہے اور یہ سب کرنے میں نباد اور دوسرا بینک کو بھی اپنا کام کر رہے ہیں اور یہ ایک کام ہے اسے شروع سے ہم کراپ پروڈکشن کے لیے کر رہے ہیں لیکن دوسرا بتایا تھا جب فارمس کو دوسرا کیا کام ہو سکتے کیونکہ اگر نہیں جیسے ہمیں بتایا تھا لانگ ترم آپریشن اس کا سینچائی کا پراہ سارڈان کرنا ہے یا ایسا کچھ بیرگیشن کرنا ہے یا گائے بکرے کھریدنے ہیں کچھ بھی ہو یہ سب کے لیے بھی ہمارا ایک لانگ ترم ری فینانس پر کیاکٹل فارمیشن کر کے اس میں بھی ہم اسے شروع سے بہت کم بیاز میں بینکوں کو پیسہ دیتا ہے تو بینک انٹرن کے سب بینکشن اس کو پاسان کرتا ہے اور آپ جو پوچھا ہو سید تو نبار کا سکیم کو کسا فائدہ اٹھیں گے نبار کے اچھلی ڈائریکٹ فائنانسیگ ایجنسی نہیں ہے لیکن نبار کا ری فائنانس واجے سے ہر ایک بینک نے ایک فائدہ اٹھا کے لوگوں کا سستے پر پیسہ دیتا ہے کریڈکو سب ایسا فارمس کا پاس لے کے جانے کا بہت سا ہمارے پاس ایک میں بھی فائنانچ لیٹرسی کا بھی سکیم ہے تو ایک سر جی کا سکیم ہے جیل جی کا سکیم ہے یہ سب کا مارجن سے سب فارمس کو یا محلہوں کو ہمارا سکیمز کا بارے میں جانکاری دیتے رکھے اور اس سے وجہ سے تو ہمارا ڈیڈیمز نے سب کو بینک میں بھی جوڑنے کا کام بھی کرتا ہے اور یہ دو تین چیزوں کا وجہ سے ایکچلی نبار کا جو بھی سکیم ہے سب فارمس کو اور گرامین محلہ کو پتائی چلتا رہا ہے اور وہ فائدہ بھی اٹھاتا ہے تو یہ آپ نے ڈیٹیل میں بتایا کہ کیسے کوئی اس سکیم کا فائدہ اٹھا سکتا ہے اب میں اگرہ ایک ایک ایمپورٹنٹ کوششن آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی اگریکلچر سیکٹر میں ایپیوز کی بھومی کا بہت ایمپورٹنٹ مانی جا رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کسانوں کو زیادہ سے زیادہ اچھے مارکٹ سے جوڑنے کے لیے مضبوط پلیٹ فارم سے جوڑنے کے لیے ایپیوز کا رول بہت ایمپورٹنٹ ہے تو ایپیوز کی بھومی کا آپ کیا دیکھ رہے ہیں اور کیا ایپیوز کو مضبوط کرنے کے لیے ناوال کی طرف سے بھی کچھ پریاس ہو رہے ہیں کیا فائننشلی پہلے ایکچلی ہم آپ کو بولنے میں ہم کو بہت خوشی ہو رہا ہے کیونکہ ایپیوز کا کانسپٹ ناوال اور سفیسی دونوں نے ایک سمائے میں شروع کر دیا دس سال پہلے اور ناوال نے خاص کر اپنا یہ کانسپٹ کو پائلٹ کا روپ میں اس کو بستار روپ سے کیا تھا پورا دیش میں آز تک پانچ ہزار اپیوز ناوال نے کھٹن کر دیا اور یہ پانچ ہزار میں آلماسٹ دائے ہزار سے لے کے تین ہزار تک ایکچلی ہماری بینکوں سے بھی نائی تو ناوال کا سبسیدری سے بھی فائدہ بھی اٹھا رہے لونز کے لئے اور گورنٹ آف انڈیا نے یہ سب اچھا پرگتی دیکھنے کے بعد گورنٹ آف انڈیا نے ایک نیا سکیم لاغو کر دیا دس ہزار اپیوز کا سکیم آنے اور تین چار سالوں میں پہلے سال میں چھے سو گروپ سنابار نے کر دیا اور بورا انڈیا میں دو ہزار گروپ سنابار لیکن ایک ہے آپ جو بتایا تھا اپیوز کیونکہ آز کل انڈیا کا ایک اگریکلچر میں کشی کا کشیتر میں یہ ایک ایسا ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے ہمارا پاپولیشن بڑھنے کا وجہ سے یہ فارمرز کا فیمیلیس میں بھی لوگ بڑھ رہا ہے اس کا وجہ سے لینڈ ہولنگ کا سائز کم ہوتے جا رہے ہیں جب یہ لینڈ ہولنگ کا سائز کم ہوتے جا تو اس کا بارگین پار بھی کم ہوتا ہے اور اس کا کچھ انشمنٹ کرنے بھی بڑا دکھتے ہوتا ہے اگر یہ دونوں چیز کو اگر مدیہ نظر رکھ کے ہم کام کیا تو اس کو ایسا لگتا ہے یہ پورا فارمرز کو یہ پلاک فارم میں دینے کا یہ پلورا پلاک فارم کے کلکٹوائزیشن اپروچ میں دینے کا اور اس کا وجہ سے یہ لوگوں کو ایک انپوٹس کھریدنے میں بھی منافع ہوتا ہے اور آؤٹپٹ بیجنے کے اس کا پرادیوز بیجنے میں اس کو جیادہ پیسہ بھی ملتا ہے اور بیچ میں ایکچلی وہ پراسسنگ بھی کر سکتے اور کچھ بھی کچھ کر سکتے تو یہ سب کا دیکھ کے اپپیو کو ہم بہت سا پروچہ ہن دے رہا ہے اور اس میں ابھی تک ہم نے دیکھا ہے کیونکہ ہم بیچ میں ایک مقتم سٹڈی بھی کروا دیا تھا اور اس میں تو ہم چار پانچ سٹیٹوں میں مجھے پردیش، اٹھا پردیش، مہاراشترا، کارنار کا آندھا پردیش سب میں کر لیا کام سے کام پائیمتی سے لے کے پائیمت والیس پردشت تک لوگوں کا فائدہ ہوا تھا اپپیو میں آنے کے بعد کیونکہ دس پندرہ پرسنٹ اس کو یہ کی انپوٹس کا میں کم دھر میں ملتا ہے اور آؤلپٹ کا آئے تو بہت سا فائدہ 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 تو یہ اور موروور یہ سب اپیووز ملکے کچھ پروسسنگ کا بھی اور ڈائریکٹ مارکٹنگ کا بھی کچھ کر رہا ہے کچھ لوگ ہیں ایکسپورٹس میں بھی کرنے کا کو کوشش کر رہا ہے تو آنے والے دنوں میں پورا بھاگت دیش میں اگریکلچر اپیوو کا میں بھی آگے پیچھے گھنٹا ہوتا ہے اور اسی لئے ہم آج سے ہمارا بھیان بھلے بھی شروع کیا ابھی گاؤنڈاپ انڈیا کا مادین سے کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کریٹ گارنٹی فنڈ پہلے بار دیش میں اچھلے کریٹ گارنٹی فنڈ پر اگریکلچر کا ہم نے لاغو کر دیا اور یہ نبار میں ہے تو ایف پیوو دو کروڑ تک لون لیتا ہے اس کو سیونٹی فرسنٹ تک ہم نے گارنٹی دیتا ہے اور اگر ایک کروڑ تک ہے تو ایٹی فرسنٹ تک گارنٹی دیتا ہے تو اس کا وجہ سے ابھی بینک کون کو یہ ایف پیووز کو ورکنگ کپٹل یا میبھی دوسرا طریقہ کا فیسلٹی دینے میں کچھ سنکوچ نہ رہیں گے کر کے یہ ہمارا امید ہے اور آلڈی یہ ورد میں بڑ بھی رہا ہے سر رائٹ سر اوکے اوکی لاشٹ کوششن سر آپ نے بہت ڈیٹیل میں جان کر رہی دیا لاشٹ کوششن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ بھی بڑے پیمانے پر لینڈنگ کر رہے ہیں تو آپ جنا بتائیں کہ آپ کا فنڈ بھی پتلاب سلک چیت رہے اس کا غلط استعمال نہ ہو یا این پی اے میں تبدیل نہ ہو جائے اس کو لے کے کیا کچھ لینڈنگ کو ڈیویرسی فائی بھی کر رہے ہیں پہلا سوال دوسرا یہ کہ رورل ایریاز میں اگری کلچر کو لے کر کسانوں کو اذیر کرنے کے لیے ایپ پیوز کو اذیر کرنے کے لیے کیا ناوڑ کی طرف سے کوئی سیپریٹ کیمپینج چلانے کی یوجنا ہے یا چل رہا ہے کیا اس وقت پچھر ایک قوشن سے رہے کے ناوڑ کی طرف سے یہ ایپ پیوز کو کیمپین ناوڑ یہ ابھی تک گورنٹ اف انڈیا کا سکیم آنے کے پاہلے تک ناوڑ نے خود اپنا پیسے سے ہی لوگوں کو میبھی ہر ایک ایپ پیو کو ناو دس ہزار دے کے اس کو پورا گھٹن کر رہا تھا اور نو لاک تک اور ابھی ہم کے گورنٹ اف انڈیا سکیم آگیا تھا اس کا واجہ سے ہم بھی گورنٹ اف انڈیا کا ایک ایجنسی بھی بان گیا تو اس کا واج سے یہ بھی ہو رہا ہے لیکن یہ گورنمنٹ کا فنڈنگ آرمی بھی یہ الگ سا چیز ہے لیکن فاڈ مرس کو ایک سنگتیت کرنا ایک گراؤنڈ لیول میں ایویرنس لے کے آنے کا ہمارا ڈیڈی امس اور یہ اینجی او سا گورنمنٹ ڈیپارٹمنٹ کا مادیم سے اتنا کوشش ہے ہو رہا ہے آج کا دن شاید اینڈیا میں ایسا کوئی گاؤں نہیں ہیں جدر ات لیسٹ ایف پیو کا بارے میں نہ سنائے کر کے ہم میں تو یہ نہیں ایک ہی نہیں کرتے ہیں کیونکہ اتنا تک پہنچ گیا اور بہت سا لوگ ابھی اتصال دکھا رہے ہیں کہ یہ کئیسا ہم ایف پیوس میں آئیں گے اور ایف پیوس میں جوڑیں گے اور اس کے ساتھ یہ سا فائدہ تو یہ ایک ہے اور دوسرا پرشن آپ نے بتایا تھا ہمارا فنڈ سرکشت ہے آپ کا معلوم ہے ناباد کا ایک ایسا ناباد is a refinancing agency تو فنڈز کا ابھی تک بکت ہوا ہی نہیں ہے اور ہو جائے گائے بھی نہیں ہے اور ہم سٹیٹ گورنمنٹ کو بھی لینڈنگ کرتا ہے اور سٹیٹ گورنمنٹ کا آپریشنز کے بھی کرتا ہے بینکوں کا بھی کرتا ہے اور ہم NBFC MFS کو ڈائریکٹلی بھی کرتا ہے اوکے بہت شکریہ جی آر چنتالہ صاحب آپ کا Z بزنس پر جھڑنے کے لیے اور ایکسکلوسیف بات چیت کرنے کے لیے بتانے کے لیے کہ آگے کی پلاننگ ناباد کی ہے کیا تو فیلال اس بولٹین میں اتنا ہی